بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے الگائی بلیٹنگ کے ساتھ میں ہوں علیشہ عباسی اور میں ہوں عروج بخر آپ کو بتائیں خانواہن میں مسلح فرات کی فائرنگ سے چالیس سالہ نامعلوم شخص جامبات لا ضروری کاروائی کے لیے اسپتار منتقل کر دی گئی ہانوہان تھانا کی حدود گاؤں محمد بیروسیان کے قریب مسلح فرات نے ایک لاشن کوف کی پھائر کر کے چالیس سالہ شخص اور قتل کر کے پرار اطلاع ملنے میں پوریس نے پہنچ کے لاش کو تیوین میں لے کر طال کا حصفتال کنیاروں منقل کر دیا گیا جبکہ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی نہ ہی شنافت ہو سکی آخری اطلاع تک واقعی کا وقت مادر جنہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری ہو سکی پوریس کا کہنا ہے تکی کات کر نہیں ہے وزیراعہ پنجاب کے احکامات پر ڈی پیو سائیوال پیسر شہی صاحب کی زیرے کی عادت سائیوال پولیس نے منشاہ فروشوں کے علاوہ کے ایک نوچاری رکھا تھانا نور شاہ کی کاروائی میں بدنام زمانہ منشاہ فروش اقبال عرف بالیر سنپال کو دو ہزار چاہ سو گرام چرس کے ساتھ بھی افتار کر لیا گیا ایسے جو مہر عمر دراز سیال نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے منشاہ سے پاک معاشرے کی تشکیل پر سو دیا گیا انہوں نے یقین دلایا کہ جرائن پیشان آسل کی ریایت نہیں دی جائے گی اور مزید صاحب کا رائیاں کی جائیں گی آپ کو بتائیں مانا نوالا کا جہاں مہنگائی کا ایک ایسا دفان بھرپا ہوا ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا مہنگائی نے گھریب آدمی کی کمر دوڑ کے رکھ دی ہے اور اوپر سے اشیاء خون نوش بھی گھریب کی پہنچ سے بھائر ہو چکی ہیں گیر چینی دالیں سبزیاں پروٹ چکن سب کی قیمتہ اسمانوں کو چھو رہی ہیں گریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پیسکے رہ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے مطلقہ افسران سے اپیل کی ہے مگر افسران گورو فکر ہی نہیں کرتے شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب مہترمہ مریم نواز شریف سے مہنگائی پر کنٹرول اور گریبوں کا لیلیت پرام کرنے کی اپیل ہے سبائی محتصف پنجاب کی جانب سے طلبہ و طالبان کو اگاہی دینے کے لیے اسلامی اکالی چینیوٹ کے حال میں سیمینار انقاد کیا گیا اس وقت سیمینار میں ایڈوائیزر اسلم حیال سیال کے ساتھ موجود ہی ہماری بیوروچی فورنسی بھاکی جی حاکی مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بلکہ سبائی محتصف کے جانب سے اسلامی اکالی کی حال میں طلبہ و طلبات کے لیے اگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا میرے سے اس وقت موجود ہے ایڈوائیزر اسلم حیال سیال صاحب بتائیے کہ اگاہی سیمینار کا کیا مقصد ہے بسیکل یہ آج کا یہ سیمینار جو ہے یہ تسلسل جو ہمارا ہے چینیوٹ شہر کے اندر لوگوں میں محتصف کے ادارے کے بارے میں ایک شعور پیدا کرنا یہ اسی سلسلہ میں آج اس کالج میں آئے ہیں یہاں لوگوں کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا ادارہ لوگوں کے مسائل کے سنداز میں حل کرتا ہے کون کون سے لوگوں کے پرابلمز ہیں جو ہمارے دائرہ کار میں آتے ہیں اور اس میں ٹائم لائن کیا ہے ہمارے ادارے کی ہم نے بتایا ہی نہیں کہ میکسیمم نائنٹیز ڈیز کے اندر ہم ان کی ہر شکایت جو ہے وہ اس کا اضالہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایڈوائیزر کی بہت سے انہیں یہی کہا ہے کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں میں اضائی دینا تھا کہ وہ ادارے سے ریلیٹر اپنی بشکایات دلت کروا سکیں اور ہم نائنٹیز ڈیز میں ان کا اضالہ کریں گے جی بہاڑی میں جماعت اسلامی کے نو منتحب اعودہ دران کی تقریب حلق برداری فیصل مجید فیصل ٹاؤن میں مرقید ہوئی جس میں مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے حلق لیا تھکی میں ایک آئے مقام امیر جنوبی پنجاب سوہیب آمار صدیقی اور دیگر ادران بھی موجود تھے لیاقت بلوچ نے منتحب ادران مبارک باگ دیتے ہوئی کشمیر پلسطین اور مسلمانوں کے مسائل پر بات کی انہوں نے کہا کہ باون ہزار سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیلی وظالم بے نقاب ہو چکے ہیں جواد اسلامی نے عبام کے مسائل کے حلق کے لیے چودہ دن دھرنا دیا اور حکومت پر مرکائی کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا انہوں نے حکومت سے غریبوں کے مسائل حلق کرنے کی اپیر کی ہے گمبر سے حبت شامل کریں آپ کو بتائیں کہ گمبر رانیپور میں حائل دنگی وائرس کا پہلا کیس ساہد ڈینکی وائرس نے نوجوان کی جان لے لیتے ہیں علاقے میں ڈینگی وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد علاقے میں مسیحی کیس سامنےانی کا خدش ہے میں ایک میسیت کی جانی سے ڈینگی وائرس کے روککام کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے خبر شامل کرنے کے بھوانہ سے اوپر مارکیٹ میں مہنگائی کا توپان بڑپا مہنگائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی پہلے ہی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھتی ہے بجڈی کے باہری بلوں سے عوام پہلے ہی پرشان ہے اور اوپر سے شیائے خردنوش بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے شیائے خردنوش کی قیمتوں میں بیتہاشا اضافہ گھیجینی دالیں سبزیاں پروٹ چکن مرز مسالہ جات سب کی قیمتیں اسوان کی برنگیوں کو چھوڑے ہی ہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پیس کر رہ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مطلقہ افسرانت اور لمبی تان کرس ہو گئے ہیں ہم مزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف سے مطابق کرتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں اور غریبوں کو ریلیف پرام کریں تاکہ ہم غریب دھیاری دار طب کا اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا آسانی سے کھلا سکیں نواز شاہ تعلقہ تہیانہ کی حدود حیر شاہ اسٹاپ کے قریب تیز رفتار ڈمپر کا موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں پولیس اہل کا زاہد حسین زرداری پولیس کی وردی میں ہی موقع پر شہید ہو گئے مزید اس حوالے سے ہمارے سب لائن پر موجود نواز شاہ سے ہمارے ایون ٹی وی کی بیورو چیف فیاس حسین زرداری جی فیاس بتائیے کیا تفسیرات ہیں آپ کے پاس جی بلکل نواز شاہ تعلقہ تہنہ کی حدود میں خیر شاہ اسٹاپ کے قریب تیز رفتار ڈمپر موٹر سائیکل سے ٹکر آ گئے ٹکر کے نتیجے میں پولیس اہل کار زاہد حسین موقع پر شہید ہو گئے پولیس اہل کار صبح اپنی ڈوٹی پر آ رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا پولیس اہل کار زاہد حسین کا تعلق زرداری برادری سے تھا جو کہ جنہ سر اسٹاپ کا رائش ہی تھا خبر شاہ وینکرن کے چمن سے انظرگی کاریس کے علاقے میں ٹیو ویل میں گرنے والا دین سال لا بچے کی لاش نکال دی گئی چمن کی عوام اور لوائکین نے اس اپریشن کی مکمل نگرانی کرنے اور مدد کرنے پر ڈپٹی کمیشنر چمن حبیب احمد اسسسٹنٹ کمیشنر امتیاز علی بلوز تحصیل دار چمن صدر عبد الرزاق میانی رسالدار جہنگیر کاکر نائب رسالدار محمد حریفہ کو عراج تحسین پیش کریا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے وہ تیس گھنٹے جاری رہنے میں اس کی اپریشن کے موقع پر خود موجود بھی رہے اور اپریشن کی نگرانی کرتے رہے رات کے وقشدین سبڑی کی دو راتیں اپریشن کے مقام پر تمام انتظامیں اور لیویز اکران موجود تھے کاسی احمد میں انوکھا واقعہ محبوبہ نے عاشق کو اپنے گھر بلایا اور چانک گھر والوں کو پتا چلنے پر عاشق نے ہوف کی وجہ سے تین منزلہ آمارت سے جنپ ماں دیا جبکہ جنگ کی باعث نوجوان چان بہاک ہو گیا کاسی احمد میں گزشتا رات ایک افسوسناک واقع پیش آیا جہاں نورین نے اپنے عاشق زمان ہنٹ کو گھر بلایا جب گھر والوں کو پتا چلا تو ہوف زتا ہو کر نوجوان نے تین منزل سے چلا ہنگ لگا دی جس سے وہ جان بہاک ہو گیا نورین نے باقی کی اطلاع اس کے دوستوں اور اشتداروں کو دی جو بعد میں کاسی احمد آنے پر رپورٹ درش کروانے پہنچے پولیس نے لاشق اسپتال منتقل کیا جہاں پوس مارٹم کے بعد برسہ کیا بارے کی گئی برسہ نے حج شہز آئے کیا ہے کہ نوجوان کی جان بوجھ کر گلائیا گیا ہے اور شپاک تحقیقات کا مطالبہ کیا پولیس نے کہا کہ اگر برسہ رپورٹ درش کروائیں گے تو تفشیر شروع کی جائے گی اور تھٹا زلہ میں پولیو موہم پانچوے روز بھی سیکیورٹی کے سکتے انتظامات میں جاری ہے پولیو موہم سے قبل اسپ تھٹا ڈاکٹر محمد عبران خان کے اکامات پر ڈی ایس پی تھٹا وحید لارک ایس اچو مکلی لانہو خان نے سیور اسکتار مکلی کا دورہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر آمی اس موقع پر ڈاکٹر آمی نے کہا ہے کہ پولیو موہم بہت اچھی طریقے سے جاری ہے اس میں سب کی محمنت شامل ہے پولیو موہم میں کوئی کوئی تاہی برداشت نہیں کریں گے اور جماعت اسلامی زلہ گھٹاک کے جانب سے تین نومبر کو ارگاہ گراؤن گلشن مامار میں بنو قابل فائنل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا پروگرام کے ممانے حصوصی حافظ نئی من رحمان ہوں گے جماعت اسلامی کی جانب سے نوجوانوں کی آٹی اور دیگر شعبوں میں اپنی قابلیت دکھانے کے لیے بنو قابل انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا ایگا گراؤن گلشن مامار میں بنو قابل پروگرام کی کامیابی کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اس میگا ایونڈ میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ شکر کریں گے ایگا گراؤن میں کنٹرول روم بنا کر پروگرام کی تیاریاں آخری مراحل میں داہی ہو چکی ہیں اس حوالے سے جماعت اسلامی کی رینماوں کا کہنا ہے کہ اس ایونڈ کا مقصد نوجوانوں کو روزگاہ کے لیے قابل بنانا ہے اور اس لیے پروگرام کا نام یہ بنو قابل رکھا گیا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت پتا ہی مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایونڈ ٹی وی